سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سدا حسین ایک نئے ویلاغ کے ساتھ سدا ویلاغ پہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آرہا ہے نیکیوں کا سیزن آرہا ہے عبادت اور رحمتوں برکتوں کا مہینہ آرہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آرہا ہے میں ایک احادیث پاک آپ کو سنانا چاہ رہا تھا فضائل رمضان کے حوالے سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آرہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراوی کو سواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے اللہ اکبر یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے سواب کی مانت اس کو سواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے سواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسط نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطاری کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں یہ سواب تو اللہ جللہ شانہو نے ایک خجھور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو حق تالا شانہو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چار چارہ کار نہیں پہلی دو چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ قلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے قلمہ طیبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور استغفار استغفر اللہ رب من كل زم وعدوب وعدی استغفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پنہ مانگو جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے حق تعالی قیامت کے دن میرے حوز سے اس کو ایسا پانی پلائیں میرے حوز سے اس کو ایسا پانی حوز کوثر جام کوثر اللہ ہم سب بہت پینہ پینہ نصیب فرمائے پلائیں اللہ اکبر نیکیوں نیکیوں اللہ بہت خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی اس کے لیے کلکین کریں مجھے اجازت دیں صدا و علاق سے اس دھیر ساری نیک خواہشات کے ساتھ دعاوں کے ساتھ کہ اللہ آپ کے رزق میں گھروں میں برکتیں اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ